وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا یہ کام کس کا تھا ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالچ چینل آئیے آج ایسے شاعر پہ بات کریں گے جو میرا فیوریٹ شاعر ہے آج بات کریں گے داگ دہل بھی پہ داگ دہل بھی پہ بات کریں گے اور ان کی شاعری مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یو جی سی نیٹریج کا جو سلیوس ہے اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا لیکن ان سے سوال بن جاتے ہیں ان کی تصانیف کون سی ہیں ان کی گزل گوئی کیسی ہے پورا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو بہت سے سوالوں کا جواب اسی ویڈیو سے ملنے والا ہے سب سے پہلے جانیں گے داگ دہل بھی کا جو اصل نام تھا وہ نام تھا مرزا خان نباب مرزا خان ان کا اصل نام تھا اور تخلص یہ جو تھے وہ داگ استعمال کیا کرتے تھے اور ان کے والد صاحب کا نام جو ہے وہ نباب شمس الدین خان تھا یعنی یہ نباب شمس الدین خان کے بیٹے تھے ان کی پیدائش جو ہے وہ اٹھارہ سو اکتیس کو دہلی میں ہوئی تھی یاد رکھنا میں بہت آرام سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ہی بار میں سب چیز پتا چل جائے یہ آگے کیا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ اکتیس اٹھارہ اکتیس میں ہوئی تھی اور انیس پانچ انیس سو پانچ میں ان کا انتقال ہیدر آباد میں ہوا تھا جیسے فانی کا انتقال ہیدر آباد میں ہوا اسی طرح سے نام آپ کو ان کا یاد رکھنا ہے یا میر بور علی انیس ہیں داگ دہل بھی ہیں ان سبھی کا انتقال جو ہے وہ دکن میں ہوا ہے آپ جانیں گے داگ دہل بھی جو تھے ان کے بارے میں جانتے ہیں جب داگ دہل بھی کوئی مشکل سے سات برس کے تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی ماں نے بہادر شاہہ جو بادشاہ تھے مغل سلطنت کے آخری ان کے بیٹے بادشاہ کے بیٹے مرزا فقروس سے اقدسانی کر لیا تھا نکاح کر کے ان کے وہاں شام ان کے گھر پہنچ گئی اور اسی طرح یہ اپنی ماں کے ساتھ داگ دہل بھی لال قلے میں داخل ہوئے کہنے کا مطلب جو بادشاہ تھے بہادر شاہ زفر ان کے بہا تک ان کی اس طرح سے رسائی ہوئی داخل ہونے کا موقع ملا اور مغل سلطنت کا مسلسل زوال ہو رہا تھا اور یہ چراغ بہت جل ہمیشہ کے لیے گل ہو جانے کو تھا کون جو جن سے ان کی ماں نے شادی کی تھی یعنی وہی مرزا فقرو کیونکہ سب سے پہلے انہی کا سر کاٹ کے بہادر شاہ زفر جو تھے ان کے سامنے پیش کیا تھا انگریزوں نے اسی کے بعد اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی پونڈ روپ سے پورے بھارت میں شروع ہو گئی تھی لیکن یہاں شائری کی لیکن ایک ایسا ماحول تھا لیکن یہاں شائری کی گرم بازاری تھی زوک بادشاہ کے استاد تھے یعنی بہادر شاہ زفر خوش شائر تھے ان کے استاد کون ہیں زوک ہیں اور مومین غالب بغیرہ جو ہیں تفتہ ہیں مومین ہیں غالب ہیں یہ سبھی جو ہیں شائر شامل بھی ہوا کرتے تھے ان کے گھر پر ایک ہٹہ بھی ہوا کرتے تھے تو بچپن سے شائری کا ماحول داگ دہلوی کو بھی ملا اکثر شہزادیں انہی کو اپنا کلام دکھایا کرتے تھے بادشاہ کے جو شائزادیں شائری کیا کرتے تھے وہ اور جو بھی اس میں تھے کلے میں وہ سبھی اپنا اصلاح جو ہے شائری کی وہ زوک سے لیا کرتے تھے زوک کے رنگ رنگ میں ہی شیر کہنے لگے اور ان کے ساتھ مشاعروں میں جانے لگے کون داگ دہلوی اب وہ مرزا خان نہیں نبا مرزا خان داگ تھے جن کی شہرت پر لگا کے اڑنے لگی یعنی بہت جلدی سے انہوں نے اپنا مقام بنایا اور اٹھارہ سو چھپن میں مرزا فقرو کا انتقال ہو گیا جو میں نے ابھی بتایا اٹھارہ سو چھپن میں ان کا سر کٹ دیا گیا تھا مرزا فقرو جن سے ان کی ماں ماں نے شادی کی تھی اور اس کو تھال میں سجا کر بہادر شاہ زفر کے سامنے پیش کیا گیا تھا داگ کو اپنی ماں کے ساتھ لال قلعہ چھوڑنا پڑا اگلا سال یعنی اٹھارہ سو ستاون تو قیامت بن کر آیا وہ تو سبھی کے لئے تھا داگ کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا دہلی کے پیش تر شائروں کی شائروں کی طرح معاش کی تلاش میں انہوں نے بھی وطن چھوڑنا پڑا آخر کار رامپور پہنچے جہاں پر پہلے سے ہی امیر مینائی بغیرہ شائری کر رہے تھے اور امیر مینائی جو ہیں وہ بھی ایک بڑے شائر ہیں ان کے تعریف پہ جب بات کریں گے ان کی کتابوں ان کی تصانیف پہ بھی بات کریں گے خیر کوشش کریں گے کل انہی پہ بات کر لی جائے رامپور کے نواب خود شائر تھے اور شائروں کے قدردان تھے نام ان کا یوسف علی خان تھا اور یہ اپنا تخلص نازم استعمال کیا کرتے تھے یہ بھی یاد رکھئے رامپور کے وادشاہ ہیں وہ نواب ہیں اور یہ بھی شائری کرتے ہیں اور نازم یہ تخلص استعمال کیا کرتے تھے انہوں نے داگ کی پذیرائی کی ولی اہد ریاست قلب علی خان کا مساحب خاص مقرر کیا کہنے کا مطلب جو ان کے لڑکا ہے اس کی ایجوکیشن کے لیے داگ دہلیوی کو مقرر کیا گیا رامپور میں داگ کی بہت قدر منزلت ہوئی یہاں انہوں نے اپنی زندگی کے بیالیس سال نہائیت خوشحالی اور عزت و احترام کے ساتھ بسر کیے اور اس کے بعد وہ حیدر آواد چلے گئے یہاں ان کی اور بھی زیادہ قدر ہوئی کہاں پہلے دہلی میں انہوں نے خوب شہرت پائی پھر یہ رامپور چلے آئے اٹھارہ سو ستاون کے جو ریولیشن ہوا اس کے بعد میں اور پھر یہاں سے بیالیس سال گزارنے کے بعد یہ جو ہیں دقن میں چلے گئے تھے یا حیدر آواد میں چلے گئے تھے کیا ہوا یہاں پر بھی ان کی بڑی شہرت ہوئی ان کو بڑی زیادہ قدرت جو ہے قدر ہوئی ان کی یہاں پہ اور یہی پر یعنی دقن میں ہی محبوب علی خان والی دقن کے استاد مقرر ہوئے یعنی ان کے استاد یہ مقرر ہوئے یہیں انہوں نے اصلاح سخن کا بڑے پیمانے پر کام کرنا شروع کیا کہاں دقن میں حیدر آواد میں ملک کے گوشے گوشے سے شاعر ڈاک اصلاح کے لئے بھیستے تھے جسے درست کرنے کے بعد باپس کر دیا جاتا تھا سمجھ لیجئے بات یہاں پر کہ یہاں پر انہوں نے جب استادی کا کام سنبھالا اور اس کے بعد میں کیا ہوا دقن میں انہوں نے شاعری میں اصلاح کرنا شروع کیا تو ڈاک کے ذریعے ان سے پورے ملک میں یہاں چاروں طرف سے خط پہنچتے تھے جن میں اپنی شاعری نئے شاعر بھیجا کرتے تھے اور اس کو صحیح کر کے درست کر کے باپس بھیج دیتے تھے ڈاک دہل بھی اسی میں نام علامہ اقبال کا بھی شامل ہے اپنی شاعری کی ابتدائی زمانے میں علامہ اقبال بھی داک سے اصلاح لیتے تھے بہی بات ہوئی داک دہل بھی کی تصانیف میں دیکھیں تو سب سے پہلے ان کے تین دیوان ہیں ان پر گلزارے داک یادگارے داک اور مہتابے داک ان تین کو نام یاد رکھنا آپ ان کی تصانیف ہیں گلزارے داک یادگارے داک مہتابے داک یہ شاعری کے مجموعہ ہیں اس کے بعد میں فریادے داک کے نام سے انہوں نے ایک مسنوی لکھی ہے اور اس طرح سے ان کی کل چار تصانیف بہت ہی مشہور ہیں بے شک صفے ابل کے اردو شاعروں میں داک کا شمار نہیں اور میر غالب اقبال کے ساتھ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا اب میں بات کروں گا ان کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں ان پہ آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ کس شاعر کی خصوصیات ہیں اگر آپ کو ریٹن میں لکھنا ہے تب بھی اس کے لئے ٹھیک ہے اور آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پسندیدہ شاعروں میں داک دہل بھی کو لکھ سکتے ہیں اور ان کی خصوصیات سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کو مضمون میں لکھنے کے لئے آسانی ہو جائے گی باقی ان کا یہ کہاں کہاں رہے ہیں اور کون کون سی ان کی تصانیف ہیں کن سے ان کا رابطہ تھا یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے پیدائی سے آپ کو یاد رکھنی ہے ان کا انتقال یاد رکھنا ہے کہ شہر میں ہوا کہاں ہوا یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے اپزیکٹیو کے طور پر آگے دیکھئے کیا ہے کہ ان کا نام جو ہے اقبال اور ان کی طرح نہیں لیا جا سکتا لیکن وہ اردو کے بہت مقبول اور بہت مشہور شاعر ہوئے ہیں فکر کی گہرائی اب ان کی شاعری خوبیاں دیکھ لیجئے فکر کی گہرائی تخیل کی بلندی اور جذبے کی شدت ان کے یہاں ناپید ہے لیکن زبان و بیان کے معاملے میں ان کا نام ناقابل فراموش ہے زبان کا چٹخارہ ان کے یہاں ایسا تھا کہ سننے بالے داد دیتے تھے بلکہ بہت سے لوگ تو آج بھی ان کے اندازے بیان پر فریفتہ ہیں مہابرہ وندی میں آج تک کوئی ان کا سانی پیدا نہیں ہوا حسن و عشق کے کھلے کھلے ہوئے بے باکانہ معاملات شوخی اور چلبلہ پن اندازے بیان کا تیکھا پن ان کے کلام کی نمائندہ خصوصیات ہیں ظاہر ہے جو کچھ بھی ہے سامنے کی باتیں ہیں لیکن اندازے بیان دل کو مہ لینے والا ضرور ہے نمونے کے طور پہ میں دو تین شیر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں پہلا شیر یوں ہے تمہارے خط میں نیا نام تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا یہ نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا اس کے بعد ایک اور شیر ہے وقت آخر ہوا ہوا وقت آخر ہوا ہو گیا ایداغ یہاں پہ سب غلط لکھا ہوا ہے شاید ایسے ہی ہوگا وقت آخر ہو گیا ہوا ایداغ ہو سے زندگی نہیں جاتی اگر یہ شیر آپ کو صحیح پتا ہے تو آپ کمنٹ کر دیئے مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ غلط ٹائپ کیا گیا امید کرتا ہوں آج کا انتخاب آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کا کوئی مشورہ ہے تو آپ مجھ کو دے سکتے ہیں کل بات کریں گے انشاءاللہ امیر مینائی پہ تب تک شکریہ خدا حافظ